اسلام علیکم انویری گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ لاہور آج کی خوبصورت صبح کی بہت سی چاہتوں مسکراہتوں محبتوں کے ساتھ میں ہرخمہ ایفان ملک اور آپ سب کو آج کے شو میں ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کا آج کا دن بہت اچھا بہت پلیزنٹ گزرے گا سو جناب شو کے آغاز میں سب سے پہلا ہم موسم کی بات کر لیں اس وقت لاہور کا درجہ حرارت دس ڈکری سینٹیگریٹ ہے ائر کولٹی انڈیکس بہت ہی زیادہ انہیلڈی ہے آج بھی تین سو سے تجاوز کر چکا ہے تین سو اکتالیس اس وقت ائر کولٹی انڈیکس جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بارش کا فیلحال کوئی امکان نہیں ہے سو سموگ والا ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ سب نے اپنی اختیار لازمی طور پر کرنی ہے جس کے لیے ماس کا لازمی طور پر استعمال اور خود کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہائیڈریٹ رکھیں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے اسی کے ساتھ جناب شو میں آگے بڑھیں گے اور آج کے شو کی ٹاپ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ایس وی آل نو سموگ جو ہے ایس ایوری ویر اور اس وقت پاکستان جو ہے اسپیشلی لاہور کی اگر ہم بات کریں سو آلودہ ترین نے شہروں کی فیرست میں کافی دن سے سر فیرستہ کل سکس نمبر تھا اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں سو ائر پولیوشن جو ہے سموگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو مینلی فیکٹرز اس میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ ڈسٹ کرتی ہے یا ٹریفک کا بہت زیادہ کانٹریبیوشن اس میں ہوتا ہے جس کے لیے جس کے خاتمے کے لیے ایک کاوش جو ہے وہ نگران وزیرالہ پنجاب موسیٰ نکوی صاحب کی جانب سے کی جا رہی ہے اور نگران وزیرالہ پنجاب کی ہدایت پر شہر بھر میں سڑکوں کی صفائی اور دھلائی کا آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے سیونٹی نائن کے قریب اہم شہرہیں ہیں لاہور کی جن کو واش کیا جا رہا ہے رات گئے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اسی لیے اس کام کو تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ سموگ میں ایک یہ ایک کاوش ہے کہ اس میں کمی لائی جا سکے ایک انیشیئیٹیو ہے جو حکومت نے لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں سو کمیشنر لاہور نے تمام روڈز کا انشاراؤں کا دورہ بھی کیا جین مندر سے کرتبہ چوٹ سیول سیکریٹیریٹ ہے یہاں سے باوہ گراؤنڈ اور محلکہ روڈز کی دھلائی کا جائزہ لیا گیا اور ان روڈز کی بیسیکلی دھلائی کی جا رہی ہے جو مختلف عملہ ہے اس حوالے سے وہ مارننگ اور نائٹ شفٹ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اٹھارہ کے قریب میکینیکل واشرز ہیں بارہ کے قریب میکینیکل سویپرز ہیں چالیس کے قریب ٹریکٹر سویپرز ہیں جو شہر لاہور میں سفائی خصوصی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں سو یس ایک کاوش جو حکومت کی جانب سے کی گئی وی ہوپ کہ اس کی وجہ سے سماغ میں تھوڑی سی کمی آسکے پولیوشن میں تھوڑی سی کمی لائی جا سکے مزید آگے بڑھیں گے اور آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنا چاہیں گے بولے ووٹ سوپر سٹار رمبیر کپور کی فلم انیمل نے شارو خان کی پتھان کو بزنس میں انٹرنیشنل سطح پر بہت پیچھے چھوڑ دیا اور سوپر ہٹ فلم انیمل نے دنیا بھر میں اب تک مجموعی طور پر آٹھ سو کرو روپے کا بزنس کیا ہے اور آٹھ سو کرو روپے کے جو کلب ہے اس میں داخل ہو چکی ہے اور بہت سے فلمی تجزیہ کار اس بات کو انڈوس کر رہی ہیں کہ رمبیر کپور کے فلم اب شارو خان کی پتھان کو پیچھے چھوڑ کر اس نے بہت زبدست کامیابی کے ساتھ کینیڈا اور آسٹریلیا میں بزنس کیا ہے اور شارو خان کی جو مووی ہے بلوک پسٹر مووی پتھان اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے سو ہماری آج کی سیکنڈ ٹاپ سٹوری یہ تھی یہ تو تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوری سی سی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آج کے شو کے ہائیلائٹس کے ساتھ اور ہیلتھ ان ٹھٹنس سیگمنٹ کے ساتھ آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے سو سٹے وید آس آنڈ گوڈ مورننگ ویلکم بیک آفٹر دو بریک اور ویورز آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے ہائیلائٹس کے ساتھ سب سے پہلے آج شو میں ہم بات کریں گے تینوں مالٹے مسمی ہماری صحت کے لیے یہ تینوں فروٹس جو کہ سردیوں کی سوغات ہیں ان کا کتنا فائدہ ہے پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے مسلسل دو دن سونے کی قیمت میں کمی کے بعد گزشتہ روز اچانک بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا اس کو بھی ہم دسکس کر رہے ہوں گے مزید آگے بڑھتے ہوئے تجاوزات کے خلاف گرانڈ آپریشن آج کی بجائے کل سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انبیلیویبل جرنی فور اکاوز یہ ایک کیمپین ہے اس کی بھی ڈیٹیلز آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کا آج کا دن کیسا گزرے کا اور آپ کی لائف کالز بھی شو میں شامل کریں گے رائٹ ناؤ it's the health and fitness سیگمنٹ جس میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ سب کی صحت کی جب ہم سردیوں کے پھلوں کی بات کرتے ہیں ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پھل جو ہے ہمیشہ موسم کا کھانا چاہیے یہ جو سیزن ابھی جل رہا ہے اس میں کینو مالٹے مسمی یہ ہمیں جو ہیں یہ ایک ہی فیملی کے ڈیفرنٹ روٹس ہیں جو ہمیں ہر جگہ پر نظر آ رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو بہت زیادہ کنزیوم بھی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کینو کی بات کرتے ہیں مالٹے کی بات کرتے ہیں یا مسمی کی بات کرتے ہیں these are all rich in antioxidants اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹیمن سی اس میں بہت اچھی اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے جو ہماری ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہماری skin کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے پلاس یہ ہماری digestion کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو ان تینوں چیزوں کا ہماری overall health پر کتنا فائدہ ہے کتنی اماؤنٹ میں ان کو استعمال کرنا چاہیے اور کن کن طریقوں سے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے میرے ساتھ اسوک شو میں موجود ہیں نیوٹریشنس ڈاکٹر ابراہیم نائم داکس اب تھانکیو سو مصف جوائننگ اس انہا شو سو سب سے پہلے جب ہم کینو مالٹے اور مصمی کی بات کرتے ہیں یہ تینوں پھل جو کہ ایک ہی فیملی کے ڈیفرنٹ فروٹس ہیں ہماری صحت کے لیے overall health کے لیے کتنے فائدہ مند ہے جی فرسٹ فال thank you very much for inviting me دیکھیں آپ نے بڑا ہی زبردست topic چلے سلیک کیا آج کے لیے کیونکہ یہ جو فروٹ ہے ویسے تو سارے فروٹ they are incredibly nutritious for you لیکن جو کینو یہ جو پوری ایک اورنج کی جو class ہے جس میں بہت طرح کی ویرائیٹیز ہیں جسے آپ نے تین ویرائیٹیز کا نام لیا مسمی مالٹا تو they اور میں کہوں گا کہ سردیوں کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ہمیں توفہ ہے literally توفہ ہے اچھا یہ بیسیکلی جو فروٹ ہے اس کے بینفٹس تو بہت سارے ہیں اور ہم آج انہی بینفٹس پہ ون بے ون بات کریں گے سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں اس کی اگر ہم سر سے پیر تک جائیں اگر ہم order میں کر لیں تو یاد رکھنا بھی آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے آپ کے جو بال ہیں ان کی hair loss کو prevent کرنا بالوں کو strong کرنا بالوں کی thinning کو prevent کرنا بالوں کی بیسیکلی health اور اس کے علاوہ جو dendruff کا مثلے ہوتے ہیں یہ جو معاملات ہیں اس میں orange کا بہت بڑا رول ہے oranges کھا کے oranges consume کر کے آپ کا جو پہلا بینفٹ ہے وہ آپ کے بالوں پر آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ orange ہی وہ واحد چیز ہے جو بالوں کو strong کرے گا اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن ہم صرف اس موقع orange کی بات کر رہے ہیں کہ جو orange ہے وہ بہت بہت ضروری ہے بالوں کی health کے لیے number two یہ eyes کی health کے لیے آنکھوں کے لیے بڑا ضروری ہے آنکھوں کی جو بنائی ہے اس کی sharpness اس کی equity کے لیے آنکھوں کی overall health کے لیے you know cataract prevention کے لیے یہ بہت ہی important ہے اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ وہ ان کے اندر ایک mast cell کے نام سے ایک cell ہوتا ہے جو trigger ہو جاتا ہے you know تو وہ basically اس کو prevent کرتا ہے trigger ہونے سے اچھا دیکھیں ہم normally esthematic patients کی بات کریں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کی potency thunder والی ہوتی ہے cold اس کی ہوتی ہے یا اس کیونکہ اس میں خٹاس بہت زیادہ ہوتی ہے تو شاید esthematic patients کو اعتدال میں کھانا چاہیے اور دوسرا یہ کہ شاید نہیں کھانا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ esthematic patients کے لیے this is very good جی دیکھیں یہ جو آپ نے اعتدال کا word use کیا یہ بڑا ضروری ہے یہ تو ہر کھانے کی ہر اشیا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی بھی کھانا چاہے orange ہو چاہے apple ہو چاہے کوئی بھی کھانا ہو اس کو اعتدال پسندی سے کریں گے تو وہ آپ کے لیے benefit ہوگا اگر آپ اس کو excess لیں گے تو وہ harmful ہوگا تو وہ بات تو ایک سائٹ پہ ہوگی لیکن اگر آپ اس کو orange کو ایک normal لحاظ سے use کرتے ہیں تو یہ بہت beneficial ہے جیسے میں نے آپ کو technically بتایا کہ یہ mass cells کی trigger ہونے کو prevent کرتا ہے from allergens جو environmental allergens ہیں جن کی وجہ سے esthema trigger ہوتا ہے اس کو prevent کرتا ہے تو لہٰذا یہ اس کا benefit ہو گیا اچھا اب ہم آجاتے ہیں آپ کے دانتوں اور آپ کے oral health پہ بہت بڑا benefit ہے اور اس کی دو وجوہات ایک وجہ اس کی acidity آپ کو بتا ہے citrus fruit ہے یہ acidic ہوتے ہیں اچھا کے لئے جراسیم بہت زیادہ ہوتے ہیں موہ کے اندر ان کو مارنے کے لئے یہ ایک بہت بڑا element ہے اور انج جو acidity ہے اور دوسرا اور انج جو جیسے بتایا کہ اس کے جو ویٹیمن سی ہے ویٹیمن سی کے لام لئے بہت بڑی کونٹی ویٹیمن سی کے اندر ہوتی ہوتا ہے نحاظ کولیجن سٹیمولیٹشن مطلب ہے کہ بلیڈنگ بھی نہیں ہوگی آرام سے بلیڈنگ نہیں ہوگی اور گمز کی ہیلتھ سٹرونگ گمز رہیں گے تو اور آخری بات انیمل جو دانت اس کے بھائی جو کورنگ ہوتی ہے اس کو بھی سٹرونگ کرتا اچھا یہ سارے بینیفٹس ہوگی اورل ہیلتھ کے اب آج ہمارے ساتھ ایک لائیف کولر موجود ہے اسلام علیکم میسیس شریف کیا پوچھنا چاہیں گیا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں تو یہ جو میرے مردے کی پرابلم ہے تو جیسے جیسے نوم مطلب کے ویسے کھالے تو یہ مصمی تو پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آپ جو ستعمال کر سکتی ہیں یا نہیں سوال آپ کا کیا دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب کہ انسان کے ویٹ پہ کیا ستر ہوتا ہے نا جیسے ویٹ لوز بھی ساتھ ساتھ بلکل ٹھیک ہو گیا بیسی کل یہ پوچھنا کیونکہ یہ ڈائیبیٹک ہیں تو کیا یہ اس طرح کے پھلوں کا استعمال کر سکتی ہے جب یہ پریش فروٹس کے جیسز وغیرہ استعمال کرتی ہیں پہلا سوال ان کا اسی پوائنٹ پہ آرہا تھا اس کو میں بھی ڈسکرز کرتا دوسرا ویٹ لوس ویٹ لوس کا یہ ہے اور شوگر لیکن یہ شوگر بینیفیشل ہے یہ شوگر جو ہے آپ کی جسن کے لئے ہیلپ فول ہوتی ہے اور دوسرا اگر میانہ روی سے لی جائے اگر اگر بڑی امپورٹن بات بتا دوں کہ ہم ایک بات کرتے ہیں کیا جیوس پینا چاہیے یا ثابت فروٹ کھانا چاہیے کامن سوال ہوتا ہے بینیفیٹ کو دیکھتے دھڑا دھڑ جیوس پیتے ہیں اس پہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ جو جیوس کا گلاس ہوتا ہے وہ ایک پھل سے نہیں بنتا وہ کئی پھلوں کو آرد کیا جاتا ہے ان کو سکویز کر کے جیوس نکالا جاتا ہے اگر اگر ارنج کی بات کریں تو ایک گلاس میں کم سے کم سے چار میں پوائنٹ اس کے آپ امیجن کریں کتنا زیادہ شوگر کونٹنٹ ہے لہذا جیوس کو میں جو ہے وہ منع کرتا ہوں ثابت فروٹ کھا لیا جائے وہ بہتر ہے اور اس سے ایک سے ہی آپ کو فائبر بھی مل رہا ہوگا آپ کو بھوک احساس پوائنٹ کہ اس میں جو ثابت فروٹ اس میں فائبر بھی ہے جو جور سے اس میں فائبر کم جاتے اچھا ایسی ڈیٹی والا ان کا سوال لے گئے لیکن ہمارے ساتھ ایک اور لائف کالر ہے ان کا بھی سوال لے لیں پھر دونوں جو رہ گئے ہیں ان کا اکٹھے جواب دیں اسلام علیکم جی آپ کو میری آواز آ رہی ہیں میرے ساتھ ایک لائف کالر موجود ہے جی اسلام علیکم روبینا آپ کو میری آواز آ رہی ہے لائن ڈراؤپ ہو گئی اچھا جو ایسی ڈیٹی والا ایک ایلیمنٹ ہے کیا واقعی ہی ایسی ڈیٹی ہوتی ہے یہ سٹریس فروٹ کھا بلکل میں ابھی اسی پوائنٹ پر آیا تھا ڈیجیسٹی سسٹم کے جو بینیفٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پیٹ میں ڈیجیسٹی جوس ہوتی نیچرل جوس یہ ان کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خامخہ کی ایسی ڈیٹی ہے وہ نہیں ہوتی ایک ایسی کامپوٹنٹ جو کامپوٹنٹ آپ کے پیٹ کے اندر ہے اس کے بجائے جو پورا ڈیجیسٹی جوس اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے جس سے ہیلڈی مطلب سمجھ نکلتے ہیں اور اسی ڈیٹی نہیں ہوتی ہاں اگر آپ زیادہ لیں گے تو پھر یہ ایشو آئے گا لیکن اگر میان روی بہت زیادہ فائدہ ہیں اچھا بہت سے لوگ جو ہیں کنوں کا میں دیکھ ہے وہ فائبر جو نہیں ہوتے چھوٹ چھوٹے ٹھرے ٹائپ جو ہوتے ہیں وہ اتار کے کھا رہے ہوتے ہیں وہ کتنے فائدہ مند ہیں کیونکہ میرے خیال میں ان کا بھی بہت فائدہ ہے کیونکہ فائبر جب ہمارے اندر جائے گا کونسٹیپیشن کو پریونٹ کرے گا ہماری گٹ ہیلتھ کیلئے بہت زیادہ فائدہ بند جی بلکل آپ کی جو سسٹم ہے اس سے اس میں جو ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو یہ اس کے تھروں گزرتا ہے اس کی ڈیجیشن ہوتی ہے تو اگر آپ کھانے فائبر نہیں ہوگا تو اس سے پرابلم ہوتا ہے کہ کھانا آپ کے سسٹم ہی ہارد ہو جاتا ہے وہ ڈیجیسٹ ہو کے آپ کے بلیڈ میں ہی جاتا ہرد ہوتی 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 پانی پانی کبھی رکھیں اور فائبر کبھی اور اورینج بینیفیٹ یہ کہ اس کے اندر پانی بہت زیادہ ہے تحاظہ وارٹ اور فائبر کونٹنٹ دونوں اس میں جس کے وجہ سے کانسٹیپیشن پریونٹ ہوتی اس کا بہت میجر بینیفیٹ بلکل اچھا ایک اور چیز کے کنوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے اس میں فولک ایسید بھی ہوتا ہے اس میں پوٹاشیوم بھی ہوتا یہ دونوں چیزیں ہمارے باڈی کے کس آرگن کے لیے اوورال ہیلتھ کے لیے کتنی فائدہ من ہے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے پوٹاشیوم یہ دو تین بینیفیٹ ہے ایک بینیفیٹ یہ دو ایلیمنٹ پوٹاشیوم اور سوڈیوم بلڈ پریشر بڑھاتا اور پوٹاشیوم کم کرتا یہ بیسکلی اوپوزیٹ تہازہ پوٹاشیوم بہت بینیفیشل ہے کیونکہ یہ بلڈ پریشر کنٹرول رکھتا ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو کڈنی سٹونز ہوتے ہیں پتھری کہتے ہیں یہ اس کو پریونٹ بھی کرتا ہے کیونکہ وہ بھی سوڈیوم کے وزارے سے بنتے ہیں پوٹاشیوم اس کو بھی بیلنس رکھتا ہے اس لئے بھی فائدہ ہے کہ آپ کو کڈنی سٹونز میں پریونشن ہے بلڈ پریشر میں کیڈنی ہیلتھ میں یہ دو تین گردے جیسے کہتے ہیں یہ اس کے مین فوائد ہے اور کارڈیو ویسکلیر میں ایک اور بینیفیٹ اس کا کنوں کا یہ ہے کہ کولیسٹرول لیول ہوتا ہے اس کو بھی ریگولیٹ رکھتا ہے کولیسٹرول ہائی نہیں جو آپ کے ویسلز میں جو چربی کا کمپوننٹ ہے اس کو کنٹرول رکھتا ہے لیکن چربی اگر زیادہ ہوگی تو ہارٹ اٹیک اور سٹروک فالج کا چاند زیادہ ہو جاتا ہے آپ کی نالیاں اگر باریک ہو پیشنس ہوتے ہیں ان کو روزانہ کتنے مالٹے استعمال کرنے چاہیے یا کنو استعمال کرنے چاہیے جن کے ساتھ کوئی بلڈ پریشر کوئی شگر کا پرابلم نہیں ان کو کتنی اماؤنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں دونوں طرح کے پیشنس میں صرف ایک بات ہے سمجھنے والی دونوں پر اگر وہ دیپینڈنٹ ہیں جیسے آپ بتے ہوتے ہیں تو وہ mis now ڈوز کیونکہ اگر وہ میس ہو گئی یہ شگر ہے یہ شگر بڑھائے گا تو سئی دیفینیٹلی بڑھائے گا لیکن اگر آپ اپنی دوائیاں نومل لے رہے ہیں اور آپ انسلین اگر آپ اس پہ ہیں انجیکشن وہ بھی آپ فالو کھا رہے ہیں پھر کوئی پروبلم نہیں اگر 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 بڑھائے سکتا ہے اگر آپ کوئی میڈیسن لے رہے ہیں کوئی نا کوئی انسلین وغیر استعمال کر رہے ہیں then you ہیمو گلوبین فورمیشن اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہو بہت سارے بینیفیٹ ہیں اور اس کا جو ایک میجر بینیفیٹ ہے ایک ہے بلکہ ویٹیمن سی بینیفیٹ ہے انٹی آکسیڈن بہیویر ایک بہت میجر بینیفیٹ ہے انٹی آکسیڈ بہیویر ایک تو آپ نے بتایا آپ کے جسم میں ایک چیز ہے اوکسیڈیٹیو سٹریس یہ چیز ہے جو سمجھنے کہ سٹریس کا ورڈ سمجھ لیں آپ جسم سٹریس کاؤز ایفیکٹر ہوتے ہیں آپ کے تو انوارمنٹ کی جو آپ کو سٹریس فیل ہوتا وہ بھی ہے لیکن ایک نومل باڈی میں سٹریس پیدا ہوتا سٹریس کو ریلیف کرتا اورنج میں جو ویٹیمن سی اور فولک ایسید ہے وہ سٹریس کو ریلیف کرتا ہے انٹی آکسیڈن بیہیویر ہے آکسیڈیو سٹریس کو کم کرتا ہے جس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کہ آپ کی عمر لمبی آپ کی ایجنگ اچھی ایجنگ رکھتا ہے میرے خیال میں آپ چاہتے ہیں ایمیونیٹی آپ کی اچھی رہے سماغ ایر سماغ ایلیمنٹ اگر ہم آج سکل دیکھیں تو اس کو بھی ایمیونیٹی اچھی رہے ایمیونیٹی اچھی بہت ایمیون سسٹم بوسٹنگ کا ایمیون سسٹم وہ چیز جس جس جو آپ کو جس بھی طرح جراسیم وہ آپ کی جسم کو اٹھ کرتے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے اگرنس آپ کے ایمیون سسٹم کھڑا ہے یہ اس کو بوسٹ کرتا ہے اور انج سپن ویٹیمن سی جو ہے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنے بات کی انٹی آکس 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 آر ایمیون یہ دو ایمپورٹن فیکٹرز ہیں جو یہ آپ کو دیتا ہے ایک سمجھنے کے آپ جسم کو سٹرونگ بناتا بلکل ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ ڈاکٹر ابراہیم نائیم ہمارے ساتھ موجود تھے اور کنیوں کا استعمال ناغذیر ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہم سب کی سہیت کے لیے سردیاں ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں لیکن اعتدال میں اس کا استعمال کریں ابھی ہم شوو میں ایک بریک شامل کریں گے آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا کیونکہ دو روز پہلے کہ ہم سیچوئیشن دیکھیں سو عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں کمی آئی تھی لیکن پھر اچانک سے اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا دو روز پہلے کہ ہم صورتحال کو دیکھیں سو فی طولہ اٹھارہ سو روپے کمی سے دو لاکھ سولہ آٹھ سو روپے کا سو روپے ہو گیا تھا اور پھر جب اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا سو سونے کی قیمت میں اضافے کے بعد فی طولہ جو سو ہے وہ اب دو لاکھ ہٹھارہ ہزار چھے سو روپے فی طولہ کے حساب سے مل رہا ہے اس کا امپیکٹ مسلسل انسٹیبیلیٹی ہم سونے کی قیمت میں دیکھ رہے ہیں سو اس کا ریزلٹ کیا ہو کا اور اس کا امپیکٹ کس طرح سے ہمارے یہاں پر لوکل مارکٹ پر آتا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ صدر آل پاکستان جولرز ہارون چاند اس وقت سکائپ پر موجود ہیں ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت سب سے پہلے تو ہم دو روز پہلے کمی دیکھنے میں آئے سونے کی قیمت میں اور پھر کل اچانک سے اضافہ دیکھنے میں آیا یہ مسلسل انسٹیبیلیٹی جو ہے یہ ہماری جو لوکل مارکٹس ہیں اس کو کتنا متاثر کرتی ہے اصل میں بات درسل کیا ہے آواز آرہی ہے آپ کو جی جی آرہی آرہی ہے جی جی آرہی آرہی جی انٹرنیشنل پرائزی جو اسرائیل کی اور فلسطین کی جنگ چال رہی ہے اس کی وجہ سے اوپر بھی انٹرنیشنل مارکٹ نیچے مستقیم ہو گیا اب یہ ہے کہ وہ قوت خرید پرے تھی اب وہ رہی نہیں ہے جو پاکستان کا انویسٹر تھا پہلے ڈالر میں آرہا تھا اب گول میں آیا گول سے جب سے کانون آفیس کرنے وارے اداروں نے بریکڈ آن کیا تو گول میں اب وہ چیز نہیں رہی دس دس ہزار پندہ پندہ ہزار ہلو جی جی ہارون صاحب گفتگو کیجئے گا جاری رکھئے گا مجھے آپ کے آواز آ رہی ہے ایک تو آپ نے بتایا کہ فلسطین اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے مسلسل یہ جو سونے کا ریٹ ہے یہ انسٹیبلیٹی کا شکار ہے لیکن اس کے اثرات ہمارے یہاں پر سونے کی جو سنت ہے اس پر کس طرح سے آتے ہیں کس طرح سے ہمارے یہاں جو مارکٹ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے آپ کی میری آواز کھٹ رہی ہے میری آواز گراری ہے آپ کی بھی آواز کھٹ رہی ہے چلے میں اپنی ٹیم سے کہتی ہوں کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ فوری طور پر سوٹ آؤٹ کیا جا اگر ہم دیکھیں سو دو روز پہلے تک سونے کی قیمت میں جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آ رہی تھی لیکن یہ مسلسل انسٹیبلیٹی جس طرح سے کچھ عرصہ پہلے تک ڈالر میں مسلسل ہم اتار چڑھاؤ انسٹیبلیٹی دیکھ رہے تھے اسی طریقے سے اب سونے کی قیمتوں میں ہم مسلسل انسٹیبلیٹی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں حارون چاند صاحب اس وقت ہمارے ساں سکائی پر موجود ہیں حارون صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ مسلسل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے جو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہے سونے کی قیمتوں میں اس کی وجہ سے جو ہمارے یہاں پر سنت ہے سونے کی سنت ہے جو اس کے کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں جیولر جو ہیں وہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں ان پر کیا اثرات آ رہے ہیں ستار چڑھاؤ کی وجہ سے نہیں اتار چڑھاؤ میں تو جیولر سو جائے جو آرڈر لیتے تھے تو وہ نیچے باؤ میں آرڈر لیتے تھے جب مال بنا کے دیتے تھے تو باؤ بڑھ جاتا تھا تو اس سے کافی نقصان ہوتا تھا جب سے اداروں نے اس کو وہ اپنے بریک ڈاؤن کیا ہے جب سے ہم نے ریٹ نکالنا سور کیا ستہ مافیا کم ہو گیا ہے اب سونے میں کافی لیولز ہو گیا ہے سونا اب یہ ہے کہ انٹرنیٹسل مارکیٹ اب ڈاؤن کافی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے لوکل جو ہے ڈالر اپنی جگہ پر مستقع میں انٹر بیک میں زیادہ فرق نہیں آ رہا ہے اچھا حارون چاند صاحب ایک اور چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ مسلسل یہ جو اتار چڑھاؤ ہم قیمتوں میں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس وقت جو سونے کے کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں پاکستان میں ان کے لیے کیا کیا چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں ان کو ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویوز سونے کی قیمتوں میں مسلسل انسٹیبیلٹی دیکھنے میں آ رہی ہے اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے حارون چاند صاحب ہمارے سے سکائپ پر موجود ہوں گے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ویلکم باک آفٹر دو بریک اور ویوز ابھی ہم بات کریں گے تجاوزات کے خلاف گرانڈ آپریشن آج کی بجائے اب کل سے شروع کیا جائے گا لاہور میں نگران وزیراعلا پنجاب موسن نقفی صاحب نے ڈیڈ لائن میں چوبیس گھنٹوں کی توسی کر دی ہے اور قانونی کاروائی سے بچنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تجاوزات خود ہی ہٹا لی جائیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ٹائم فریم ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ از خود یہ کام کر لیں بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی جو ہے وہ کی جائے اس حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ ابراہیم لکی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی یہ تجاوزات کے خلاف جو گرانڈ آپریشن کرنے کا اندیا دیا گیا ہے یہ تجاوزات کہاں کہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہیں جہاں پر یہ آپریشن کیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا آپ کو بیسی کے لئے پوچھنا چاہیے کہ کون کون سی جگہ بچ گئی ہے جہاں پر تجازت نہیں ہے دیکھیں پورا شہر جو ہے چند ایک آپ کوش ایریاز کو آپ نکال دیں ڈیفنس نکال دیں یا گلگل کا جو انسائیڈر ہے اس کو نکال دیں باقی تو ہر جگہ پر انکروشمنٹ ہے اور یہ انکروشمنٹ آج گئی سنی ہے یہ اس کو کئی دہائیاں ہو چکی ہیں کہ انکروشمنٹ جہاں اس نے پورے شہر کا جو حسن ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور اس حسن کو تباہ کرنے میں ہمارے جو کپیشنز ہیں جو ڈسٹرک گورنمنٹ ہیں ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جمہوری حکومت ہو یا مارسلہ ہو یا کوئی بھی کسی بھی شیپ میں حکومت ہو تو اس کے زیر انتظام جو ڈسٹرک سسٹم ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ انکروشمنٹ ان کے لیے ایک کماؤ پتر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک ٹول ہوتا ہے اور لاہور کے جو انکروشمنٹ ہے اس کو آپ اندالہ نہیں لگا سکتے کہ اس سے بلین آف روپیز مہینے کے وہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ نہ جانے پھر کہاں کہاں جاتے ہیں ایون کے گزشتہ دنوں مجودہ حکومت نے پجاب حکومت نے انکروشمنٹ کے خاتمے کے لیے مختلف علاقوں میں کیمپس بھی لگائے اور آپ اگر آج بھی اگر آپ اپنی ٹیم بھیجیں ریلوے سٹیشن کے پاس جہاں پر پرانا حاجی کیمپ ہے تو وہاں گزرنا محال ہے لیکن اس کے سامنے کوپیشن کا کیمپ لگا ہوا ہے وہ سیف برائے نام یہ کیمپ لگائے ہیں دیکھیں ارض یہ ہے کہ اگر آپ نے لاہور کو سمجھ جائیں کہ ایک تاریخی شہر ہے لہور ایک کلچرل ایک شہر ہے لہور اگر آپ اس کو مغلیہ دور کا دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو یا دنیا میں جو مقام ہے تو اس کے لیے آپ کو کئی دھائیوں سے انکروشمنٹ ہے اور دا دس فٹ کی دکان ہے لیکن بس بس فٹ جو ہے انہوں نے جو گورمنٹل سائیڈ ہے اس کے انکروش کیا ہوا ہے لوگ پیدل نہیں چل سکتے لوگ پیدل نہیں سکتے خواتین بچے سکول کالے سے آتے جاتے ہیں میں آپ سے یہی کتا کلامی کی معذرت چاہوں گی یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی ایون اگر ہم مال روڈ پر دیکھیں تو وہاں پر بھی بہت سی تجاوزات جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں اسی طرح سے اگر ہم لنک روڈ سے دیکھیں تو وہاں پر بھی تجاوزات بہت زیادہ ہیں کریم بلوک میں دیکھیں وہاں پر بھی تجاوزات بہت زیادہ ہیں یہ کہاں کہاں سے حکومت جو ہے ان تجاوزات کو ہٹائے گی ان کے خلاف کاروائی کرے گی اور پھر اس چیز کی کیا گیرنٹی ہے کہ بعد میں تجاوزات نہیں قائم ہوں گی کیونکہ ہم نے دیکھا یہ اللہ چوک سے جو سیدھا الجنت شادی ہال اور وہ سارا راستہ آتا ہے وہاں سے کتنا گرینڈ آپریشن کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دورے حکومت کی پرابلی یہ بات ہے اور اس کے بعد اب وہاں پر آپ جا کر دیکھیں وہاں پر ساری فرنیچر مارکٹ ویسے ہی تجاوزات ہیں دیکھیں یہ طریقہ کاری کاری کاریشن کہی ہے پر ساری ایک شادی پہ کمیشن آفیس کے ایک آفیسر سے ہماری جو ہے وہ کلیگ کی شادی پہ عبدالباب کی شادی پہ بات چید ہوئی وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس کے لیے ایک ویل چاہیے لیکن ویل کب آئے گی جب آپ جو ہے کرپشن پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے آپ کا پورا کوپریشن کا جملہ ہے اس کے اوپر جو آفیسرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آفیسرز کے گھر جو ہے انکروشمنٹ سے آئی ہوئی کرپشن کے پیسے سے چلتے ہیں ان کے ہر معاملات کرپشن جو انکروشمنٹ ہے یہ بہت بڑا سورس ہے لاہور کے اسے کو خراب کرنے میں دیکھیں اگر مجودہ حکومت نے اگر اس پی دان لی ہے کہ وہ انکروشمنٹ ختم کرنا چاہتی ہے تو یہ اچھی بات ہے انہوں نے وارننگ پیلے تلس کے دیکھے آپ چوبیس گھنٹے انہوں نے اچھی بات ہے آپ نے بلکو سہی نشان دی کہ اللہ ہو چوک ہوا کوئی بھی آپ لگا لیں مہار روڈ جو ہے پینوراما کے سامنے سینٹر کے سامنے ایک معروف ہوترل ہے اس کو کئی دھائی ہو گئی ہیں اور اس کو آپ ہوترل کا سائز دیکھیں سکوئڈ ایریا اور بائی انکروشمنٹ کی ہے دیکھیں اس کے لیے آپ کو ایک جوائنٹ جو ہے وہ ایکشن کرنا پڑے گا یہ صرف اور صرف سیویلین جوئے ادارے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے سیویلین ادارے تو خود ان انکروشمنٹ میں ان والو ہیں سو میں ہماری جب بھی چیز منسل سے بات ہوتے ہیں یہ کئی اور کام سے بات ہوتے ہیں تو اس ازدہا کو سیویل جو حکومت ہے جو سیویل جو ادارے ہیں وہ اس ازدہا کو اپنے ٹول سے ختم نہیں کر سکتے اس کے لیے ایک آپ کو ہائی پاور جو ہے وہ گرینڈ اپریشن کرنا ہے جس سے واقعی آپ کو ایک فروٹ فول ریزلٹ ملیں شہریوں کو ان کا شہر ہے اچھا ایک اور سوال میں ابراہیم صاحب میرے پاس وقت کی قلت ہے ایک اور یہ بات کہ کل ابھی تو چوبیس گھنٹے کی تو اس کے بعد کیا کوئی ریائیت بڑھتی جائے کی اور تجاوزات جہاں جہاں پر قائم ہوں گی نہیں لوگوں نے ہٹائی ان کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لائی جائے گی دیکھیں ایک تو چی منسٹر سب سے ہماری دو دن پہلے بھی بات ہوئی تھی تو ان کو ہم نے دیکھ کہ انٹرم چی منسٹر ہیں لہذا ان پر کسی 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 نہیں ہے اور وہ کام یہ کرنا چاہتے اور انہوں نے 24 گھنٹے کی ڈیل لائن ختم ہونے کے بعد جن لوگوں نے ختم ختم کی ان کے خلاف مقدمات بھی ہوں گے ان کا سامان بھی ضبط ہوگا اور جن دکانداروں نے آگے انکلوشمنٹ کے لیے شالز لگائے ان کا خلاف بھی کار وئی ہوگی اور یہ بہت بڑا اپریشن ہونے کے لیے جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا کہ یہ نگران حکومت کا ایک بہت بہت کریڈٹ ہوگا اور لہوریوں پر احسان ہوگا کہ انکلوشمنٹ کو ختم کرنے اس کی وجہ یہ ہے کہ انکلوشمنٹ سے ہمارا پورا روڈ انفرس سکچر ختم ہو چکا ہے لوگ پیڈیسٹرین چہرے را چلتے ہوئے روڈ پر چلتے تو انکلوشمنٹ شکار ہوتے تو میں یہ سمجھتا ختم کرنے والوں میں شامل ہیں وہ آفیسر تو انہوں نے بسی 24 گھنٹے کی وارنگ دین کا مقصی یہ تا کہ ایسے افسران جو سپورٹ کرتے ہیں بیگ کرتے ہیں ان مافیا کو تو ان کے لئے بیئے وارنگ آئی 24 گھنٹے میں یہ سمجھتا کہ 24 تک کنٹینیو رہ سکتا ہے بہت شکریہ ابراہیم لکی اس حوالے سے تمام تر تفصیلات ہمارے ناظرین کے ساتھ شعر کر رہے تھے